السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفیت میں رکھیں آپ کا سوال بڑا ہی دلچسپ ہے اور آپ کے سوال ہی سے ان لوگوں کے دعوے کی قلعی بھی کھل جاتی ہے جو لوگ اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اب تقویت الایمان میں کوئی کفر ثابت کرے تو اس کے کفر میں کیا شک اور شبہ ہوگا تقویت الایمان ایمان پر مشتمل کتاب ہے اور کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب کی کتاب توحید باری تعالیٰ پر مشتمل ہے جو بات بھی ذکر کی گئی ہے رب کے قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ذکر کی گئی ہے اگر اللہ کے فرمان اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو کوئی کفر ثابت کرنے پر اڑ جائے تو اس میں اور آریا سماجی میں کیا فرق ہے آریا سماجی بھی یہی کہتے ہیں اور اسی طرح سے کرسچن نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ جو تم لوگوں کے پاس قرآن ہے اس میں کفر ہے اس میں اسلام نہیں ہے اس میں توحید نہیں ہے بلکہ شرک اور کفر ہے اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب التوحید میں گندے شاہ کی پوجہ سے روکا گیا ہے اس لیے یہ کفر ہے تو ہم اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے مان لیتے ہیں گندے شاہ کو کبھی بھی کوئی مومن اللہ کا ولی نہیں مان سکتا ہے اور جو اللہ کا ولی نہیں اس کی کوئی عزت نہیں اور نہ کوئی احترام ہے ہمارا یہ ایمان ہے کتاب التوحید میں بھی رب کائنات سے التجا اور فریاد اور استمداد ہے غیر اللہ سے التجا اور فریاد اور استمداد اور استعادہ سے روکا گیا ہے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں شک اور شبہ ہو ڈاؤٹ ہو اور اس کو کفر ثابت کرنا چاہ رہا ہو تو میدان خالی ہے آ جائے اور جس نے جتنے باباؤں کے مزاروں کا چکر لگایا ہے وہ سامنے آ جائے اور ایک ایک بات کا جواب دینے کیلئے تیار بیٹھے ہیں پہلے بھی ان مردہ فروشوں اور مردہ سے التجا اور فریاد کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ مردہ پرستی کو رات و دن ناک رگڑ کر بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں اور یہ تو تقویت الیمان اور کتاب التوحید کی بات ہے آئے کسی کے اندر دم خم ہے تو ایک بھی کفریہ بات ثابت کر دے مردہ فروشوں کو علیل اعلان چیلنج ہے آئے کوئی اور دکھائے یہ بھنگی شاہ کی پوجہ کہاں ہے اور یہ گیسو دراز کی پرستش کہاں ہے اور جو مر گیا ہے اس کی دعائی کہاں سے ثابت ہے آئے کوئی غریب نواز لقب کہاں سے لائے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اے لوگوں چاہے مردہ ہو یا زندہ ہو رب کے بھکاری یہ غریب نواز اور گیسو دراز اور گنج بخش کسی کا داتا کوئی بلائی خالہ ہے کسی سے التجا اور فریاد استمداد غیر اللہ سے التجا اور فریاد استمداد یہ توحید نہیں اور نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے بلکہ ان کا یہ کفر ہے عبدالقادر الجیلانی البغداد بھی نے غیر اللہ سے التجا اور فریاد استمداد کرنے والوں کو جاہل ترین کہا ہے اے جاہل تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے مناظرہ کے لئے چیلنج کرتا ہے تو جاہل ہے اللہ کو چھوڑتا ہے مدے کو پکارتا ہے حیو القیوم کو چھوڑتا ہے مقبور کی دعائی دیتا ہے یہ کیا چیلنج کر سکتا ہے اور یہ کیا کتاب توحید اور تقویت الہیمان میں کفر ثابت کر سکتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے مردہ پرست اہل توحید کے سامنے کبھی نہ ٹکے ہیں اور نہ ٹکے ہیں گے